السلام علیکم دوستو پاکستان ایمبیسی اومان کی کوششوں کے بعد اٹھائیس پاکستانی ڈاکٹرز اور ان کے خاندان کی پاکستان سے اومان واپسی ہوئی ہے یہ ڈاکٹرز اومان میں میڈیکل کی خدمات سر انجام دیتے ہیں جو کہ لاکڈاؤن کی وجہ اور فلائٹس بند ہونے سے پاکستان میں پھنس گئے تھے پاکستان اس فرد کھانے کی طرف سے آن لائن جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سخت کوششوں کے بعد اٹھائیس ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز اپنے فرائز کی بہالی کے لیے پاکستان سے مسکت پہنچے ہیں سفیر پاکستان جناب احسن اقبال وگن صاحب نے منسٹری آف ہیلتھ رائیل اومان پولیس اور دیگر حکام کا اس تعاون پر شکریہ ادا کیا ہے منسٹری آف ہیلتھ نے آج سلطنت میں آٹھ سو باون نئے کرونا کے مصبت کیس رپورٹ کیے ہیں ان میں تین سو اٹھا سٹھ اومانی ہیں جبکہ چار سو چوراسی غیر ملکی ہیں آٹھ سو باون ملا کے اومان میں ٹوٹل کرونا کے کیس ستائیس ہزار چھ سو ستر ہو گئے ہیں ان میں صحت یاب تیرہ ہزار نو سو چوہتر ہیں جبکہ ایک سو پچیس کی اموات ہوئی ہے لاسٹ چوبیس گھنٹوں میں چھے اموات ریکارڈ ہوئی ہیں جبکہ تین ہزار تین سو ستارہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں سات سو دس مریض صحت یاب ہوئے ہیں اومان میں مریض صحت یاب ہونے کی ایورج ما شاء اللہ بہت اچھی ہے جو کہ تقریباً پچاس پرسنٹ ہے وزیر صحت ڈاکٹر احمد بن محمد السعیدی نے کہا ہے کہ عوامی اور بیڑ بارواری جگہوں پہ احتیاط کریں سماجی دوری اختیار کریں ماسک کا لازمی استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اس کے بعد آج کا جو کرنسی ریٹ چل رہا ہے ایک ریال کے مقابلے میں وہ یہ ہے پاکستانی چار سو بتیس پوینٹ چوبیس پاکستانی روپی انڈین ایک سو اٹھانوے پوینٹ بائیس جبکہ بنگلہ دیشی دو سو بیس پوینٹ تریپن ہے ایک ریال کا ریٹ آج کا جو گولڈ ریٹ ہے وہ یہ ہے چوبیس کیرٹ ایک گرام کا اکیس پوینٹ چونتیس امانی ریال ہے بائیس کیرٹ ایک گرام کا انیس پوینٹ ستاون امانی ریال ہے اکیس کیرٹ ایک گرام کا سولہ پوینٹ انتر امانی ریال ہے جبکہ اٹھارہ کیرٹ ایک گرام کا ریٹ سولہ پوینٹ دو امانی ریال ہے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفرمیٹر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ